خدمت کرنے کا جو دوبارہ موقع دیا ہے یہ ایک میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ذاتر بلیسنگ ہے ہمیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی اداروں میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس میں حکومت تعاون کر رہی ہے اور دوسرے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کیا ہے حکم جاری کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائیس ماہ کی طویل جد و جہد کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ہم سب چاہے میر ہیں چاہے ہم جسٹرک کانسل چیرمین ہیں یا کانسلرز ہیں یا ایم این اے ایم پی ہیں ہم سب مسلم لیگ نون کے اور اپنے قائد نواز شریف کے ورکر ہیں کارکن ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہیں سب سے پہلے تو پوری مسلم لیگ نون کا مبارک بات ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بائیس ماہ کی اس طویل جد و جہد کے بعد ہماری پارٹی کو ہماری قیادت کو اور ہم سب کو الحمدللہ ہمیں کامیابی عطا کی ہے اور کامیابی بھی اس شکل میں کہ ایک ایسی حکومت جس نے آپ کے سامنے ہے کہ ایک منتخب جو بلدیاتی ادارے تھے جنہوں نے بیش بہا کام کیے تھے اور بیش بہا ووٹ لیے تھے بارہ کروڑ عوام کے صوبے سے ان کو یک جنبش کلم گھر بیجوا دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہوئی نہیں سکتا جمہوریت کے ساتھ مزاق ہوئی نہیں سکتا لیکن برحال ہم سب یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک جمہوریت کی بنیادی طور پر جو نرسری ہے جس کو آپ یاد کہتے ہیں جہاں سے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہو کر پھر آگے قومی سمجلیوں میں اور سمائی سمجلیوں میں گئے اور انہوں نے وطن عزیز کی بے پناہ خدمت کی اس نرسری کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب ایچھے تو عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور اللہ تعالی فضل کرے گا اپنا اللہ پاکستان پر فضل کرے عمران خان صاحب نے کوئی قصر چھوڑی نہیں لیکن یہ دیکھتے ہوئے ہم یہ جنگ لے کر اپنی عدالتوں میں گئے الحمدللہ پچیس مارچ دوہزار اکیس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیپ جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین ڈپنی بینچیں وہ تمام بل جاتی ادارے پنجاب کے وہ یونین کانسلز منسپل کمیٹیز ویسٹک کانسلز اور منسپل کارپوریشنز جو تھی اور لاہور کی میٹرو پورٹن کارپوریشن ان سب کو بحال کر دی گئے آج آپ ہم آپ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو آج پانچ تاریخ ہے اتنا دن گزرنے کے باوجود بھی یہ ایسی حکومت جس کا نام بدنصیبی سے تحریک انصاف ہے لیکن یہ تاریخ انصاف ہے اس نے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اس نے قانون اور آئین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی سالمیت اور استحکام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں آج بھی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو گئے اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں ان دس دنوں میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا ہے یہ ریلیکٹنٹ ہیں کہ تمام میرز اور چیئرمنن حضرات کو میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے عدالت نے اپنے مختصر شورٹ آرڈر میں یہ واضح طور پر دو چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کر دو پہلی بات یہ کہ ان کا بنایا ہوا جو ایکٹ ہے جس کو دوزار انیس کا ایکٹ کا نام دیا تھے انہوں نے اس کے اندر جو ان کی سیکشن تھی تھری جس کے تحت انہوں نے تمام منتخب ادارے باقی ڈھائی سال رہتے ہوئے تحلیل کیے تھے اس شک کو الٹرا وائریز آف کانسٹیوشن یعنی آئین سے متصادم قرار دے دیا اور آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس کو انہیں ہمیشہ کے لیے خاتم کر دیا اور اس کے آگے انہوں لکھا کہ اس کی سسپینشن کیونکہ وہ ختم ہو گئی تو یہ جتنے بھی ادارے اس کی پروملگیشن یعنی سیکشن تھری آف ان کا ایکٹ جو ہے پیل جی ایٹ 2019 کا جو ایکٹ ہے اس سے پہلے کے صورت میں بحال ہو گیا یعنی 2013 کا وہ ایکٹ جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا اور جس کے تحت میں اور میرے تمام ساتھی جو تھے وہ بلدیاتی نمائندوں کے طور پر منتخب ہوئے تھے وہ ایکٹ بحال ہو گیا اور وہ صورت میں بحال ہوا چار میں 2019 کو اس سے پہلے پہلے والی تھی یعنی تین مئی 2019 کو تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارے باقی اپنی مدد جو ہے اب پوری کریں گے now these local governments shall complete their legal tenure اب شل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس قانونی زبان میں یعنی ہر صورت میں اپنے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ان پنجاب جو ہے وہ اس فیصلے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ اپنی دفاتر سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بہی مانا سلوک کیا جا رہا ہے منتخب اداروں کے یعنی سربراہان ہیں لائک آپ جانتے ہیں جس طرح ایک وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر آزم ہوتا ہے ایک صوبائی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ صوبیر آلہ ہوتا ہے اسی طرح مقامی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ میئر یا ڈسٹک کانسل چیئر میں یا پھر ادھر کی مینسپل کمیٹی جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے یعنی حکومت جو ہے وہ حکومت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے دیوار سے لگانے کے لیے ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ پلانز ہو رہے ہیں ابھی تک انہوں نے اس فیصلے کو جو اس کی اصل روح تھی اس کے مطابق تسلیم نہیں کیا ہے جبکہ پچیس مارچ دوزر اکیس کو جب یہ فیصلہ ہوا اس کی سینسٹیمیٹی آپ دیکھئے اس کی حساسیت یہ تھی کہ اسی دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریجسٹرار نے ان کے ایڈیشنل سوری ایڈوکیٹ جنرل کو ایٹرنی جنرل آف پاکستان کو لیٹر لکھا کہ یہ فیصلہ ہم آپ کو بھیجوا رہے ہیں اس کو رسیب کریں اور اس فیصلے کے مطابق عمل درامت کر کے ہمیں بتائیں یعنی یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں ایڈرنی جنرل آف پاکستان عدالت میں اس دن موجود تھے اور وہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی ادارے جو ٹوٹے وہ جو تھے illegal act تھا گورمیٹ آف پنجاب کا ان کے ایڈرنی جنرل یہ بات کر چکے ہیں اسی طرح جو اس دن قاسم چوہانسا پیش ہوئے جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہاں پر ان کے پاس کوئی جواز وہ پیش عدالت کو مطمن نہیں کر سکے کہ یہ دارے انہوں نے کیوں تو رہے ہیں یہ تمام بیس نائی گھنٹے چلی اور یہ دارے بحال ہوئے اب یہ ان کی راہ میں رکابتیں ڈال رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو لوکل انتظامی ہے جس کو آپ کمیشنرز یا اے سیز یا ڈی سیز ہیں وہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں میں نے ایک میسیج میں پہلے بھی یہ ارس کیا تھا کہ قائدی آزم کے فرمودات کے مطابق اور آئین پاکستان جو ہے وہ یہ پابند کرتا ہے سرکاری ملازمین کو کہ وہ ریاست کے ملازمین ہیں اور عوام کے خادم انہ کے کسی بھی حکومت کے وہ خادم ہیں اب وہ اس حکومت کے خادم بنے ہوئے ہیں ہمارے دفتہاتلے میں جانے والے چیئرمنز کے جو آفیسز ہیں ان کو تعلی لگائے جا رہے ہیں میئر آفیسز کو بند کیا جا رہا ہے اور ان کے راستے میں رکابتیں کھڑی کرتے ہوئے ان کو ڈرائیا دھمکایا جا رہے ہیں اور اگر کوئی جا کے اپنے آفیس میں بیٹھنا چاہے تو اس کے آفیس کو بیٹھنے کے اوپر اس کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اٹک میں خود بھی وہاں پہ جو چیئر پرسن ہے ایمان طاہر صاحبہ وہ پی ٹی آئی کی چیئر پرسن ہے پورے پنجاب میں ایک ہی زلہ کانسل میں چیئر پرسن تھی جو پی ٹی آئی کی تھی خود پی ٹی آئی نے ان کے آفیس کو بند کیا اور ان پر مقدمہ قائم کرتے ہیں یہ تو ان کا یعنی ایک رویہ ہے لوکل گورنمنٹس کی بہالی کے بعد لیکن الحمدللہ بہت قریب ہے کہ دو یا چار دن میں ان کو یہ فیصلہ منوان تسلیم کرتے ہوئے آئین اور قانون کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا اور یہ سر جھکائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون قصہ بلندی کے لیے قائد موطم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کو لے کر ہم بھی آگے چل رہے ہیں ہم ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ جلد بلدیاتی ادارے اپنی پوری ہر لحاظ سے ایڈمسٹریٹیبلی فائننشلی اور پریٹیکلی پنکشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی تمام باتوں سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کیا حکومت اس کے خلاف اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتی ہے اگر وہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے کوئی ایسی ممکن ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلی جائے حکومت دیکھیں دو بڑی اہم ہے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے دیکھنے سننے والوں کو میں آرز کرنا چاہوں گا کہ حکومت اپیل میں نہیں جا سکتی اپیل ہوتی ہے اگر یہ کانسٹیٹوشنل پیٹیشن تھی جس کو سی پی کہتے ہیں اور ون ایٹی فور تھری کی اس کے ریویو میں جا سکتی ہے کہ وہ ریویو کے لیے کہہ سکتی ہے کورٹ کو کہ اپنے فیصلے کو آپ نظر سانی فرمائیں اب جو ریویو ہے وہ وہی تین رکنی بینچ کرے گا جس نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے اب تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس نے جو فیصلہ دیا وہ اکثریتی فیصلہ ہے یعنی تینوں ججز اہبان جو اس بینچ میں موجود تھے ان تینوں نے اس فیصلے کے اوپر منوان سمجھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے اور انہوں نے تینوں نے یہ فیصلہ دیا یعنی اکثریتی فیصلہ ہے کسی بھی ایک جج نے اس کے اوپر نہیں دیا تو ریویو کی پوزیشن تو ان کی بڑی ویک ہے لیکن بہرحال یہ ریویو میں جا سکتے ہیں اپیل میں نہیں جا سکتے تو ریویو کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ریویو میں جاتے ہیں تو وہی بینچ جو ہے دوبارہ سے تمام انہی پارٹیز کو کال کرے گا اور اگر کوئی نیا نکتہ قانون کا یہ بیان کرنا چاہیں تو اس کے صورت میں ہی وہ ریویو جو ہے وہ فائل ہو کر سنی جا سکتی ہے اب بات عرص کرتا ہوں میں کہ ان کے پاس قانونی نکتہ کیا ہے ان کے پاس کوئی نیا قانونی نکتہ نہیں ہے کیونکہ جب انہوں نے ادارے موطل رکھے ہیں باعثہ ان اداروں کے الیکشنز نہیں کروا سکے انہوں نے سرکاری ملازموں کو ایڈمیسٹیٹر لگا کے عوام کے متخب نمائندوں کو ان سے دور کیا اور سرکاری ملازموں سے ایک منتخب اسیمبلی جو زلح اسیمبلی تھی یا کارپریشنز تھی ان کو چلایا ہے یہ آئین سے بہت بڑا دھوکہ ہے اور آئین سے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو مطل کرنے سے بڑا جرم ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ آئین کی ایک بھی شرط کو مطل کیا جائے اس کی سزا سزائے موت ہے اس کے اوپر بغاوت کا یا اس کے اوپر بہت بڑا مقدم بنتا ہے جس کی سزا سزائے موت ہے اور آپ کو یہ بتانا میں آپ کے لوگوں کو آپ کے توصل سے بتانا چاہوں گا کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس کو ون فورٹی اے کہتے ہیں اور یہ منڈیٹری کلاوز آف کانسٹیٹوشن آف پاکستان ہے نیرنین سیونٹی تھی کا جس کے تحت یہ آئین پابند کرتا ہے صوبوں کو کہ وہ اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹس بنائیں گے قائم کریں گے اور ان کو فائنینشل اور پولیٹیکل ان کو پاورز ڈیوالف کریں گے ان دو باتوں میں بہت اہم سمجھنے کی بات ہے پہلی یہ کہ وہ اسٹیبلش کریں گے توڑیں گے نہیں بنائیں گے وہ توڑ نہیں سکتے دوسری بات یہ کہ ڈیوالف کریں گے پاورز ڈیوالف اگر once ڈیوالف ڈیوالف پاورز تو واپس نہیں لی جا سکتی یہ پاور ڈیڈیکیٹ نہیں کی جائیں گی ڈیڈیکیٹ نہیں کی جائیں گی اگر پاور ڈیڈیکیٹ کی جائیں اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی ملک سے باہت جا رہا تو اپنی پاور ڈیڈیکیٹ کر جاتا ہے وہ واپس ہو جاتی ہے یہ ڈیوالف کی گئی ہے پنجاب صوبے نے اپنی جو تھی لوکل گورنمنٹس پر قائم کر دی آئین کی آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت یہ ظلم انہوں نے کیا کہ آئین کی ایک شک کو موطل کرتے ہوئے انہوں نے ادارے ختم کیے تو یہ آئین کے ساتھ غداری ہے جس کی سنگین سزا ہے تو اس کی اوپر مکمل بیعث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اولینیبل کورٹ نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے ایک شک کے اوپر آکے ون فورٹی اے کے اوپر لیندھ میں اٹ لیندھ ڈسکشن ہوئی تو انہوں وہ ادارے بہال ہوئے ہیں اب ریویو میں اگر یہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی جواب میں بات کر رہے ہیں تو آئین پاکستان کا ون فورٹی اے سیکشن جو ہے اس کا حصہ ہے تو ریویو میں کونسی نہیں بات لے کر جائیں گے یہ اب وہ کہتے ہیں نا اب ان کا یہ ہے کہ ٹائم کھل کیا جائے تاکہ ہمارے نو ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا تو اس میں سے چار تین چار پانچ ماہ اسی رولے گولے میں گزار دیے جائے کہ جی کمپلیٹ ڈسیئن نہیں آئی ہے ہم ریویو میں جانا چاہتے ہیں لیکن ریویو میں ایک اور بات بتا دوں کہ ریویو میں جانے سے پہلے ان کو ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کیے بغیر یہ وہاں جانے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ویسے تو عمران خان کی بزدار عثمان بزدار کے حکومت سے کسی سینسیبل موف کی کبھی کچھ توقع رہی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم ان کو نہیں کرنا چاہیے آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور اس پر منو اند اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل درامت کے حکمات جاری کریں نہیں تو ورڈ مینٹی نائن کی پیٹیشن جو ہے صوبہ ہم فائل کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں ون نائنٹی نائن کانسٹیشن اور پاکستان کا جو شک ہے ون نائنٹی نائن وہ یہ کہتی ہے کہ آنوریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ اس متعلقہ صوبے کے متعلق اگر ہوگا تو وہاں کی ہائی کورٹ اس کو in true letter and spirit جو ہے implement کروائے گی تو ہم اس کی implementation کے لیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ صبح وہ پیٹیشن ہماری لگے گی اور انشاءاللہ ہائی کورٹ ان کو بلا کر پوچھے گی کہ آپ نے بھی تک اس کی implementation کیوں نہیں کیا ملکل ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ اگر حکومت آفیس نہیں دیتی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتے تو آپ لوگ کیا کریں گے جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ خلاف جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کو آفیس مل جاتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے پلان کیا ہوگا آپ لوگ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوگا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ جتنے مسائل ہو چکے ہیں کچھ نہ کچھ حوام کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا جو تھوڑا ٹائم ملے گا آپ لوگ دیکھیں انہوں نے تو یہ جو ظلم کیا نا یہ بلدیاتی جو ادارے ختم کر کے وہ منتخب اداروں کے ساتھ تو کیا انہوں نے جمہوری کے ساتھ تو ظلم کیا انہوں نے پرٹیکل پروسس کو پاکستان میں بریک تو کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا آپ ان بائیس ماہ میں دیکھئے شہروں کی حالت کھنڈرات ہو گئی ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو چیئرمین حضرات جن کے میرز تھے وہ تندہی سے کام کر رہی تھی شبانہ روز محنت کر رہی تھی شہروں کی شکل بدل گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیوریج کے مسائل تھے جتنی لائٹنگ کے مسائل تھے جتنی گلیوں کی پختگی کے مسائل تھے جتنے روڈ کی کشادگی کے مسائل تھے جتنے انکروچمنٹ کے مسائل تھے جتنے ان لیگل بیلڈنگ ایریز ہو رہی تھی ان کے مسائل تھے وہ تمام لوگوں کی دیلیز کے اوپر جا کے حل ہو رہے تھے عوامی نمائندے جب بیٹھتے تھے میں آپ کو اپنی بھاولپور کی مثال دیتا ہوں جی جی میں آفیس اگر پانچ مجھے نکل نہیں کوشش کرتا تھا تو وہ کوشش جا کر بلاخر کامیاب ہوتی تھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اور اس وقت بھی لوگ یہ ہوتے تھے کہ کسی طرح میر سے ملنے اور میں گاڑی میں بیٹھنے تک لوگ کے مسائل سن کر ان کے اوپر احکامات جاری کرتا تھا آج میونسپل کارپریشن بھاولپور کا یہ حال ہے جس کے ایڈمیسٹریٹر محصوف کمیشنر بھاولپور ہیں اس کا یہ حال ہے کہ وہاں پر وہ کا عالم ہوتا ہے یوں لگتا ہے جہاں پر جنہوں کا بسیرہ ہے کوئی عوام کا آدمی وہاں نہیں آتا کون آدمی آئے گا جس کو انصاف ملے گا سرکاری افسران سے کون آدمی ہوگا جو کمیشنر سے مل سکے گا کمیشنر تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے تین چوکیاں کراس کرنی پڑتی ہیں پہلے ایک چوکی پہ آپ گیٹ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں انٹری کراتے ہیں دوسرے کے اوپر آپ ٹائم مانگنے کے لیے پرچی بھیجتے ہیں تیسرے پر اس کا سٹاف آپ کو اندر پہنچاتا ہے اور پھر پولیس والوں سے آپ اللہ گلشتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ کس طرح حال ہوتے ہوں گے تو برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذبہ ہونا چاہیے عزم ہونا چاہیے عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے آل دو انہوں نے بڑا لاؤس کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے انہوں نے شہروں کی صورتحال اپتر کر دی ہے لیکن کم سے کم قائم میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کی ویجن کے مطابق اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اور اپنے قائد جناب شہباز شریف کے فٹ پرنٹس کے اوپر تیزی سے کام کرتے ہوئے ان کا تو پتہ ہے آپ کو کہ چائنہ میں انہیں پنجاب سپیڈ کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ برچڑ کا حصہ لیں گے اور اس کم عرصے میں وہ مکمل کام ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے جس کی عوام کو ہم سے توقعات ہیں ہم انشاءاللہ پوری توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری مدد کریں اور ہم لوگوں پر کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں میرے خیال میں اگر جتنی قصید تداد میں بلکہ پنجاب پورے میں پی ایم ایل این کے ہی میر اور چیئرمن زلہ کونسل ہے اگر شاید یہ کوئی تھوڑی بہت تداد پی ٹی آئی کی ہوتی تو شاید آپ لوگ کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا وجہ سمجھ آتی ہے لیکن قصور اس میں جو اس میں جو عوام کا ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے جیسے ابھی پھر کرونا کے ایک بہت تگڑی لہر آ رہی ہے اگر اس میں آپ حال ہوں تو ڈیفنیٹ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف چلتے ہیں سرک پی ڈی ایم نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو شوک آز نوٹ